یاد رکھیں دیکھو ہر راحت اللہ نے جنت میں رکھ دی ہر مزہ لیکن یاد رکھیں اس کی یاد میں رونے کا مزہ جنت میں نہیں پھاؤ اب کروڑوں سال زندہ رہو گے ایک آنسو بہانا چاہو گے نہیں نکلے گا ایک آنسو نہیں نکل سکے گا یہاں تنہائی میں اس کے لیے تڑپنے اور رونے کا جو مزہ ہے نہ وہ عورت میں ہے نہ شراب میں ہے نہ تخت میں ہے نہ تخت میں ہے نہ ملک میں ہے نہ مال میں ہے اس کے لیے رونہ ہوئے 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 اس کے لیے جذب قربان کا اپنے جذبات پر شریع چلا امام احمد بن حنبل بہت مشکت گزار کے دنیا سے گئے ایک بہت بڑے انتہان سے گزرے اور وقت کے بادشاہ نے بہت ان کو پٹوایا ان کے خونوں خون ہو گئے انتقال کے بعد جو اللہ جب انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے انہوں سے کھڑا کیا وہ کہا احمد تم نے وہ کھوڑے کس کے لیے کھائے تھا کہا اللہ میں نے تیرے لیے کھائے تھا سبحانہ یہ لذت جنت میں نہیں ملے جوانی کی لذت پاؤ گے میاں بی بی کی لذت پاؤ گے کھانے پینے کی لذت پاؤ گے زندگی کی لذت پاؤ گے خشنیوں کی لذت پاؤ گے اس کے لیے رونے تڑپنے کی لذت نہیں پاؤ گے اللہ میں نے تیرے لیے تو اس پر فرمان لگے میرے اللہ نے کہا کہ احمد ہاں ہاں ہم جانتے ہیں تم نے یہ سب کچھ ہم میرے لیے کیا جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے میں تمہیں ابھی سے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھا دوں چل میرا دیدار کرتا رہے اس کے لیے پیچھے ہٹ اس کے لیے مات جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے وہاں سے میں نے بات کیا ہے ہمارا جینہ مرنہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے جب اللہ میرا جوب والے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ گھڑیاں ایک گھنٹ آگے کر لیں اب ایک گھنٹہ پیچھے کر لیں اب یہاں آپ جا رہے ہیں اب یہاں چلے جائیں آپ کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا اس سے وہاں ہو گیا آپ چپ کر کے جاتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں فیس کرتے ہیں میں اس زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوں میری منزل اللہ ہے میرے جذبیں میری خواہشات جیسے خواہش پوری کرنے کی لذت ہے اللہ کے لیے خواہش کو قربان کرنے کی لذت اور کروڑوں لذتیں پوروان کی جا سکتے ہیں جیسے اپنی من کی مراد پالینے کی لذت اپنی مرادوں کو اللہ کے لیے کھو دینے کی لذت اس سے کروڑ ہونا سہا ہے یہ لذت آپ کو جنت میں نہیں لیکھیں راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا ضرورت مندوں کی جا کے مدد کرنا اللہ کے لیے زلیل ہو جانا اللہ کے لیے چھوٹا پڑ جانا اللہ کے لیے معاف کر دینا یہ جنت میں کہاں ملے گا جو کہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں نہ ہمیں خرچ کرنے کا صلیق ہے نہ معاف کرنے کا صلیق ہے اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ پاکھا ہے اپنے شوق بدلو یہ انٹرنٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے کہ اللہ کے لیے آدمی تڑپ راؤ اللہ کے لیے جنید بغدادی جنید بغدادی بیت اللہ کا تباک کر رہے تھے رات ایک لڑکی جوان تواف کر رہے تھے زور زور سے یہ شیر پڑھ رہے تھے اول حب ان یخفابکن قد کتمتوه فأصبح عن دی قد انا خوطنبا اذا اشتدد شوق ہام قلبي بذکری میں نے اپنے دل کو بہت بچایا لیکن محبت نے آگے دیرے ڈاڑھی دیئے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کر گیا میں نے تو بہت چھپایا چھپ نہ سکی بہت ہلے وہانے کیے برمج شکا با دن ہواکا سبرتا ام لم تصبرا بکاکا اللم یجر دمعو کا اوجرا امر الفؤاد لسانہو وجفونہو فکتمنہو وکفا بجسم کا مخدر ذنی متنبی غان سے یاد آگئے جب مجھے وہ یاد آتا ہے جب میرا شوق پڑتا ہے تو میں پاگل ہو جاتا جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو اپنا آب میرے اوپر ظاہر کر لیتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتی جاتی وہ پھر مجھے زندہ کرتا ہے تم پھر مجھے اپنا قرب دیتا ہے اور میری رگ رگ میں اپنے عشق کو پھیلا لیتا ہے جنات وغلادی جیسے ولی اللہ وہ کہنے گے اوہ بچی ہوش کر شرم کر کیا پڑ رہی ہے کہاں پڑ رہی ہے وہ بھی اس بچی کو نہ پہچان سکتا ہے وہ نے ایسے دیکھا جس کے عشق میں تو نید چھوڑ کے آیا ہے اسی کے عشق میں میں بھی نید چھوڑ کے آیا ہے پھر کہنے لگی کس کا تواف کر رہے ہو کہنے گے بیت اللہ کا تو زور سے ہنسی اور یوں آسمان کی طرح موٹھا کے کہنے لگے میرے مولا کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھو چھوڑ کے پتھروں کا تواف کرتے ہیں جنیت کہتا ہے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا ہوش آیا تو لڑکی جا چکا یہ مزہ جنت میں نہیں ملے گا اے بزرگ فرمایا کرتے تھے یا اللہ تو کہتا ہے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو نماز کے بغیر جنت میں جی کیسے لگتے ہیں یہ سجدے یہ روزوں کی بھوک کی شدد پیاس کی شدد یہ اللہ کے لئے خواہشات کو قربان کرنا اللہ کے لئے جذب قربان کرنا یہ نعمت اللہ کی قسم یہ یہیں ملے گی اور کہیں ملے گی اپنے لئے جینا چھوڑ دو اس کے لئے جینا سیکھو جس نے جینا دیا ہے اس کے لئے مرنا سیکھو جس نے مرنا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کرو اس کا مزہ چکھو غصہ نکالنے کا مزہ تو روز چکھو دے غصے کو برداشت کرنے کا مزہ چکھو یا اللہ تیرے لئے عزتوں کو ڈھونڈنے کے مزہ لیتے ہو ضلیل ہونے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کی بدلہ لینے کا مزہ چکھتے ہو معاف کرنے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کی اے تو آپ کے گھر جنت بن جائیں گھروں میں ٹینشنیں پھیلی ہوئیں کوئی بڑی وجہ نہیں آئے صرف معاف کرنا نہیں آتا درگزر کرنا نہیں آتا جھکنا نہیں آتا نہ کوئی جہدادوں کے مسئلے ہیں اور نہ کوئی بہت بڑے جھگڑے ہیں صرف جھکنا نہیں آتا معاف کرنا نہیں آتا سہنا نہیں آتا درگزر کرنا نہیں آتا اور کوئی لڑائی نہیں ہو جت تو زندگی انیس سو بیاسی سے میں یورپ میں آ رہا ہوں اور اپنے ملک میں بھی دیکھ رہا ہوں جو گھروں میں آگے لگی ہے خاندان بکھر رہے ہیں رشتے پوٹ رہے ہیں کہیں کہیں کوئی جینور مسئلہ ہوتا ہے کوئی جہداد ہے یا کوئی بڑا جھگڑا لڑائی ہے ہر جگہ ویسے ناپ کا مسئلہ ہے کہ میں نیوہ نہیں پیسے گا تم اللہ کو بیش میں لاؤں تو یا اللہ یہ دیکھ میں تیرے بھی زدیل ہو رہا ہوں پھر اس کا مزہ لے کر دیکھ اس زلط میں وہ مزے ہیں کہ ساری عزتیں قربان ہو سکتے اس معاف کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بدلے قربان کیے جا سکتے ہیں اس قبض کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بینک بیلند اس پر قربان کیے جا سکتے ہیں بیجا ایام کی تلقیق و بیہنس کے ناصر تم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا